فارم پینتالیس اور سنتالیس ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف کیس اسلامباد ہائی کوٹ میں ایم ڈیوی ایم کی درخواست کے اعتراضات پر سماد ہوئی چیف جسے سامر فاروق نے درخواست پر اعتراضات دور کر دیئے اسلامباد ہائی کوٹ کی درخواست کل سماد کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت قانون کے مطابق الیکشن کے بعد چودہ دنوں کے اندر ویب سائٹ پر فارمز اپلوڈ کرنا ہوتا ہے سماد کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی فارم پینتالیس اور سنتالیس ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف کیس اسلامباد ہائی کوٹ میں ایم ڈیوی ایم کی درخواست کے اعتراضات پر سماد چیف جسے سامر فاروق نے درخواست پر اعتراضات دور کر دیئے اسلامباد ہائی کوٹ کی درخواست کل سماد کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت خانون کے مطابق الیکشن کے بعد چودہ دنوں کے اندر ویب سائٹ پر فارمز اپلوڈ کرنا ہوتے ہیں سماد کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے فارم پینتالیس اور سنتالیس ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف کیس کی سماد ہوئی اسلامباد ہائی کوٹ میں ایم ڈیوی ایم کی درخواست کے اعتراضات پر یہ سماد کی گئی چیف جسٹس آمیر فاروق نے درخواست پر اعتراضات دور کر دیئے مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائنے فیاس محمود سے فیاس بتائیے گا کیا رہا کاروائی جی اسلامباد ہائی کوٹ نے فارم چوتہ دنوں میں فارم پینتالیس اور سنتالیس ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست پر ارجسٹر آر آفیس کے اعتراضات دور کر دیئے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے جیف جسٹری سامیر فاروق نے کیس کی سماد کی ہے جس میں مجلس بارت المسلمین کی جانت سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس پر ارجسٹر آر آفیس نے اعتراضات آئیت کر دیئے تھے عدالت میں موقع وقت آیا گیا کہ قانون کے مطابق الیکشن کے بعد چودہ دنوں کے اندر ویب سائٹ پر فارمز اپلوڈ کرنا ہوتا ہے چیپ جسٹریس نے ریمارک کیے کہ پہلے اعتراضات دور کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جس پر عدالت نے اعتراضات دور کرتے وہ سماد کل تک ملتی کر دی بہت شکریہ افیاس پہ موت اپ ڈیٹ کرنے کے لیے